یعنی پانی پت کی دوسری لڑائی یہ کب لڑی گئی تھی اور کس کے درمیان لڑی گئی تھی کون جیتا برسگیر کی جو بڑی جنگیں ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے اور فرسٹ ٹاپک ہے بیٹلز آف پانی پت پانی پت کے میدان میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ بیٹل آف پانی پت سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اور تھرڈ بیٹل آف پانی پت اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بڑا سوال جو ابھی آنا شروع ہو گیا ایکزیم میں کہ پانی پت ہے کہاں پر یا اس ٹائم پر کہاں تھا اور اس کی ڈائیمنشن وغیرہ وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پانی پت ایکچولی اگر ایک رف میپ بنا لیتے ہیں انڈیا کا اس طرح سے جو دہلی سے یہ دہلی ہے تو اس سے فیفٹی مائلز نورت کی طرف تھا یہاں پر تھا پانی پت اور ابھی یہ کہاں آتا ہے یہ جو انڈیا پنجاب ہے اس میں آتا ہے ابھی اگر فرسٹ بیٹل آف پانی پت کی بات کریں تو یہ کب ہوئی تھی کس کے درمیان میں ہوئی تھی اور اس میں کمانڈر کون کون سے تھے اور وکٹری کس کی ہوئی تو فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو لڑی گئی تھی پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کے مقام پر ہوئی تھی زائر سی بات ہے اب اس میں جو پارٹیز تھیں وہ کون کون سی تھی ایک تھا بابر ورسس ابراہیم لوڈی اب بابر کون تھا بابر واز فاؤنڈر آف مغل ایمپائر اچھا جی اب یہ دوسرے جناب تھے وہ کون تھے ابراہیم لوڈی یہ لاسٹ دیلی سلطان ان کی جو ڈائنیسٹی تھی دیلی سلطنت تھی وہ کون سی تھی یہ لوڈی ڈائنیسٹی کے تھے ڈائنیسٹی یا لوڈی جو سلطنت تھی دیلی سلطنت اس کے یہ آخری بادشاہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اب یہ آخری بادشاہ تھے زائر سی بات ہے یہ ہار گئے تھے یہ جیت گئے تھے تو اسی لئے انہوں نے مغل ایمپائر اپنی منا لی ان کی جو دیلی سلطنت تھی یا لوڈی ڈائنیسٹی تھی وہ آخر میں ختم ہوگی پندرہ سو چھبیس میں پھر بات کریں گے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت یعنی پانی پت کی دوسری لڑائی یہ کب لڑی گئی تھی اور کس کے درمیان لڑی گئی تھی کون جیتا یہ لڑی گئی تھی پندرہ سو چھپن کس کس کے درمیان میں لڑی گئی تھی یہ یہ جو بادشاہوں کی بات کی جائے تو اکبر ورسز سلطان آدل شاہ ٹھیک ہے کمپلیٹ اس کو سن لیں پھر اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا کچھ لوگ بہت جلدی جلدی کمنٹ کر دیتے ہیں اکبر جو تھا وہ کس کا تھا مغل ایمپائر کا چشم و چراغ تھا بابر کا پوتا تھا یعنی بابر کا بیٹا ہمائیوں تھا ہمائیوں کے بیٹا اکبر تھا تو اکبر مغل تھا مغل ایمپائر اور یہ سور ڈائنسٹی سور ڈائنسٹی تھی یا سور ایمپائر جس کو کہہ دیں آدل شاہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا جن کے نام پہ بہت بڑے بڑے جو جی ٹی روڈ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی برے سگیر میں سسٹمز ہیں ان کے نام پہ ہے تو یہ سور ڈائنسٹی کا تھا اب پانی پت کی جو لڑائی تھی اس میں کمانڈر کون کون سے تھے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جیتا تھا وون اور آدل شاہ لوسٹ یہ ہار گیا تھا اب اس کا کمانڈر جو تھا اکبر کا کمانڈر تھا بیرام خان بیرام خان اور آدل شاہ کا کمانڈر تھا ہیمو اس لیے میں نے کیا کہا تھا کہ کمپلیٹ سنیں کیونکہ کئی بکس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ بہت سی جگہوں میں ایسے لکھا ہوتا ہے ایوے نیمسیکوس بھی اس طرح سے آتا ہے کہ اکبر ورسز ہیمو یہ ان کی لڑائی ہوئی تھی تو ایسا نہیں تھا ان کا کمانڈر ہیمو تھا آدل شاہ کا اور اکبر کا بیرام خان تھا اور ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی اکبر چونکہ بہت چھوٹا تھا اس ٹائم پہ کوئی دس سے بارہ سال اس کی عمر ہوگی تو اس لیے یہ خود تو لڑائی میں شریک نہیں تھا بیرام خانی لیڈ کر رہا تھا اکبر صرف اور صرف ایک سریمونل ہیڈ تھا کیونکہ اس کے والد کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی اس لیے اکبر بہت چھوٹا تھا جب یہ تخت پر براجمان ہوا اب جو تھائیڈ بیٹل آف پانی پت تھی وہ کس کے درمیان میں لڑی گئی وہ لڑی گئی تھی سترہ سو اکسٹھ میں سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ عبدالی اور مراتھاز کے درمیان میں یہ لڑائی ہوئی تھی جس کو احمد شاہ دورانی بھی کہتے ہیں ورسس مراتھاز کیونکہ اس ٹائم تک جو مغلز تھے یا دوسرے جو مسلمان تھے یہاں پر اور جو دوسری پاورتی وہ بہت کمزور ہو چکے تھے سکھ بھی اتنے زیادہ کوئی مضبوط نہیں تھے اور جو برے صدیر تھا وہ مسلمانوں کے اور جو مغلز تھے ان کے حادثوں سے نکل چکا تھا اس لیے جو مجدد کہا جاتا ہے شاہ علی اللہ کو انہوں نے اس کو خط بھی لکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے خط پر یہ تشریف یہاں پر لائے تھے ایک تھیوری یہ بھی ہے لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے ایکسپانشنسٹ ان کے جو گولز تھے اس کو لے کر یہاں پر آئیت خیر جو بھی تھا ان کی یہاں سے جیت ہوئی تھی جو میجورٹی ویو ہے یا جو ہسٹری بتاتی ہے تو احمد چھہ دورانی نے مراٹھا کی جو ایمپائر ہے اس کو کرش کر کے سترہ سو ایکسٹھ میں یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت لڑی گئی